گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو دارالفتہ احل سنت سلسلے کا وقت شروع ہو چکا ہے الحمدللہ دارالفتہ احل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی جمیل مدنی صاحب انشاءاللہ آج بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو فرمائیں گے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ حق مہر کے حوالے سے حق مہر جو کہ نکاح کے اندر مقرر کیا جاتا ہے جس کو مہر بھی کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے اسلام کا کیا نظریہ ہے انشاءاللہ آج کے سلسلے کا موضوع ہوگا آپ اول تاخر ہمارے ساتھ رہیے جن کی شادی ہونے والی ہے یا جن کی ہو چکی ہے سب کو یہ سلسلہ غور سے سماعت کرنا چاہیے ہم صرف حق مہر کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے آپ کی کالز بھی لیں گے جو شرعی مسائل آپ کی دانب سے پوچھے جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی سلسلے کا حصہ ہوں گے تو اول تاخر سلسلہ دیکھنے کی سننے کی نیت فرمالی تھی ہے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدور حق مہر سے متعلق ہمارا سلسلہ انشاءاللہ وہ سوالات بھی شامل سلسلہ ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو مدنی چینل پر دیکھتے ہیں دارو الافتعالی سنت کے آپ سلسلے میں تشریف لاتے ہیں دارو الافتعالی سنت کے مفتی صاحب کے حوالے سے آپ کا تعرف ہے بہت سارے ناظرین ہمارے مفتیان اکرام کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ کہاں سے تعلق ہے کیا کرتے ہیں مختلف سلسلے ہم نے کیے ہیں اس طرح کے اس میں بھی باتچیت ہو جاتی ہے لیکن دارو الافتعالی سنت کہاں پر آپ کا واقعہ ہے اور کیا آپ اسی دارو الافتعالی سنت سے ہی آپ کے ابتداء ہوئی کیسے آنا ہوا اس شعبے کے اندر کہاں کہاں آپ نے خدمات سر انجام دی اس حوالے سے آپ کو جرشات سنمائیے جب دارو الافتعالی سنت میں کا قیام ہوا تو اس کے بعد ہی چند سالوں بعد ہی فیضان مدینہ میں افتعالی مکتب جس کے مدسر براہی جو کر رہے تھے وہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے تھے تو ان کے ذریعے بھی فتوہ نویسی سیکھنے کا ایک طرح سے آغاز ہوا اور اس کے بعد پھر دارو الافتعالی سنت جو کنزل ایمان مشہور ہے باب المدینہ کراچھا مرکزی دارو الافتعالی سنت ہے تو وہاں سیکھنے کا سلسلہ جاری رہا پھر مزید آگے دارو الافتعالی سنت نور الارفان خاردر وہاں پر تقریباً چھ سال مفتی علی ازگر صاحب مددزلالعالی ان کے زیر سایہ رہ کر فن افتعالی کا سلسلہ جاری رہا پھر الحمدللہ سن دوہزار سولہ اگست میں دارو الافتعالی سنت کی ایک اور شاخ جب مسجد کھلی تھی تو غالباً وہ گیارویں شاخ تھی یا بارویں تھی تو وہ دارو الافتعالی سنت نورت کراچی جو فیض مدینہ مسجد جہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ بار سنت اوبارہ اجتیمہ ہر جمعیرات کو بعد نماز مغرب ہوتا ہے اسی کے ساتھ ملحق مدرسات المدینہ ہے وہیں اسی کی امارت میں دارو الافتعالی سنت فیض مدینہ کے نام سے بھی موجود ہے تو الحمدللہ وہاں فتوہ نویسی کا سلسلہ ہے سائلین زبانی رجوع کرتے ہیں تحریری سوال جواب کا سلسلہ رہتا ہے فون پر بھی جو سوال جو چار مشہور نمبرز ہمارے ہیں تو ان میں بھی مجھے جواب دینے کی سعادت مل رہی ہوتی ہے بزریا مل آنے والے سوالات ان کے جوابت دینے کا بھی سلسلہ ہے جو اس وقت وارس ایپ سرویس پر دعوت اسلامی کی طرف سے چل رہی ہے تو اس کے جو جوابت ہوتے ہیں وہ ان کو چیک کر کے آگے روانہ کرنا کہ جو جوابت لکھے ہوئے ہوتے ہیں معاوین اسلامی بھائیوں نے تو ان کو چیک کر کے اوکے کر کے اس میں جو کریکشن ہے وہ کروا کر جب فائنل ہو جائے تو پھر اس کو جاری کروانا تو اس طرح کی خدمات داروالفتہل سنت میں جاری اور ساری ہیں اور اس کے علاوہ تخصص فلفق جو مفتی کورس کہلاتا ہے تو اس میں بھی الحمدللہ تدریس کی سعادت نصیب ہو رہی ہے آپ نے اتنی ساری سرویسز اپنے کی دوائیں ایک ہی داروالفتہل سنت کے اندر کے وارس اپ کا بھی سسٹم ہے فون بھی ہے سائلین کو بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں فتوے تحریر بھی ہو رہے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں آپ سلسلے میں بھی تشریف لاتے ہیں ابھی بھی سلسلہ آپ جب کریں گے تو اس وعالات ہیں انہوں کے بار بار آتے ہیں ابھی جواب آیا ہوگا دے چکیوں گے پھر وہی سوال آپ سے کیا جا رہا ہوگا سارا دن بھی آپ کا یہی کام ہے تو کوئی بوریت محسوس نہیں ہو جاتی ہے کہ ایک ہی طرح کی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں یا نئی نئی چیزیں بھی آتی ہیں اور اگر ایک ہی طرح کی آتی ہیں تو بوریت محسوس ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے اور اس کا کیا حل آپ نکالتے ہیں ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ آپ یہ سارے کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی اگر کوئی کام ہو جس کا یوں سمجھیں کہ آدمی آدھی ہو جائے جیسے کوئی کتاب ہم پڑھ لیں دنیاوی تو دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جو اس میں مضمون ہے وہ ہمیں پتا ہے لیکن دینی کتابوں کا معاملہ جودہ کانا ہے اس کو جتنی مرتبہ پڑھا جائے گا اتنے زیادہ اور زیادہ واضح وہ کھل کھل کر اس کے مضامین سامنے آ رہے ہو کار پر پڑھنے سے تو اس طرح آپ جیسے دارو لفتہ علی سنت میں کئی سالوں سے سلسلہ کرنے کی سعادت نصیب ہے اب بسہ وقت دیکھا جائے تو بہت سارے سوالت ہم ریپیٹ اس کے جوابت کئی مرتبہ دے چکے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہر دفعہ جواب دینے کا ہو سکتا ہے کہ انداز میں فرق ہو جاتا ہے تو انداز تفہیم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ سائل کو اپنی جو مراد ہے وہ پروپر طریقے سے پہنچائے جا سکے تو چونکہ دینی و شریح مسائل ہیں اس کے اندر اگرچہ ریپیٹ کا سلسلہ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بے فائدہ نہیں ہوتا جب ہم کسی کے رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ وہ ایک ہی سوال دسیوں مرتبہ لوگ ہم سے پوچھیں تو چونکہ کسی کی دینی رہنمائی کرنا بھی باعث ہے عجر و ثواب ہیں تو اس لیے کوفت محسوس نہیں ہوتی تو چونکہ عجر و ثواب کی بھی ایک امید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے ملنے والے عجر و ثواب سے ہم سب کو محروم نہ رکھے جو ہماری دینی خدمات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے آمین آمین اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں آتا فرمائے دارال افتاہ لسنت کے مفتیان اکرام میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اس کی شاخوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کی جو شاخ ہیں وہ گیارویں یا بارویں تھی اگر دارال افتاہ لسنت جو کہ عوام الناس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے تو ان کی گیارویں شاخ تھی جو کہ پاکستان دندر کھلی ورنہ اگر افتاہ مکتب جیسا کہ مفتی سجاد صاحب بھی تشریف لائے تھے انہوں نے اپنے شعبے کا افتاہ مکتب کا تعروف کروایا تھا کہ جہاں پر تنظیمی دعوت اسلامی کا جو سٹرکچر ہے اس کی جو شرع رہنمائی کے حوالے سے سلسلہ ہے شاخ موجود ہے اس کو شامل کریں تو الحمدللہ دارال افتاہ لسنت کی اس وقت بارہ شاخیں پاکستان بھرگ میں کام کر رہی ہیں مسلمان مختلف جگوں سے آتے ہیں مختلف ذرائع سے رابطہ کرتے ہیں اور الحمدللہ دینی اور شرعی معاملات سیکھتے ہیں عوثتا جو دارال افتاہ لسنت سے یہ ہمارا جو مدلی چینل کا سلسلہ ہے اس کو مائنس کر دیا جائے اس کے علاوہ جو ہماری برانچیز ہیں ان سے جو جوابات دیے جاتے ہیں عوثت جو ہے وہ تقریبا سوہ دو لاکھ سالانہ ہے مختلف ذرائع سے جو جوابات ہم دیتے ہیں کالز کے ذریعے وارس اپ کے ذریعے لکھ کر جو جوابات دیے جاتے ہیں میل سرویس کے ذریعے الحمدللہ جو جوابات دیے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے شعب دارال افتاہ لسنت سے عوثتا جو ہمارے پاس کارکردگی موصول ہوتی ہے وہ سوہ دو لاکھ بلکہ انشاءاللہ اس سال جب ہم کارکردگی مرتب کریں گے تو امید ہے کہ اڑائی لاکھ سے بھی زیادہ جوابات کا سلسلہ ہوگا کیونکہ ہماری سرویسز کے اندر بھی الحمدللہ اضافہ ہوا ہے تو مسلمان اتنی بڑی مقدار میں اس شعبے سے رابطہ کرتے ہیں اپنے دینی مسائل پوچھتے ہیں لیکن مسلمانوں کی آبادی دیکھی جائے پاکستان ہی کے اندر اگر آبادی دیکھی جائے اور دعوت اسلامی سے وابستہ افراد کی تعداد کو بھی دیکھا جائے تو پھر یہ تعداد بہت کم لگتی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی مسائل سیکھنے چاہیے جو مسئلے ہم یہاں مدنی چینل کی سکرین پر سیکھتے ہیں ان کو بھی یاد رکھا جائے اس کے علاوہ بھی اپنے درپیش مسائل کو پوچھا جائے پوچھ کر کرنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ غلطی سے بھی محفوظ رہیں گے دینی مسئلہ سیکھنے کا ثواب بھی ملے گا عالم دین سے بات کرنے کا بھی انشاءاللہ موقع ملے گا اور زندگی میں احتیاط کا پہلو بھی انشاءاللہ زوجل شامل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے حق مہر کے حوالے سے اسلامی نظریہ کیا ہے اسلامی نظریہ یہ کیوں مقرر کیا جاتا ہے جب عقد نکاح ہوتا ہے تو مرد اور عورت کے اس ازدیوازی رشتے کے قائم ہونے کی صورت میں شریعت متحرہ نے مرد کے اوپر یہ ایک حق لازم کیا ہے چونکہ مرد کو ایک عورت کے ذریعے بہت سارے دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں تو شریعت متحرہ نے عورت کے لئے پھر شوہر کے اوپر ایک مالی حق مقرر کیا ہے نان نفکے وغیرہ سے جدہ ہے جو اس کو رہائش دینا شوہر کی ذمہ داری ہے اس کا نان نفکہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اور ایک صورت شریعت متحرہ نے مہر کی صورت بھی رکھی ہے تو مہر عورت کا حق ہے شریعت متحرہ نے بقاعدہ اس کو قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر اس کا ذکر موجود ہے احادث کریمہ میں اس کا ذکر موجود ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحرات سے جو نکاح کیے ان کے بقاعدہ مہر مقرر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو صاحب ذاتیاں ہیں ان کے نکاح فرمائے تو ان کے بھی مہر مقرر فرمائے بقاعدہ پھر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمومی حکم بھی ارشاد فرمایا مہر کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ مہر جتنا کم ہو اتنا مطلب بہتر ہوتا ہے اب دیکھا دیکھی ہمارے یہاں پہ پانچ پانچ لاکھ دس دس لاکھ مہر مقرر کر لیا جاتا ہے اب چونکہ اس کی کیا وجہ تھی کیا ریزن تھا آدمی بس اوقات اتنے لاکھوں روپے بھی مہر قبول کر لیتا ہے لیکن ادائیگی کا مرحلہ بس اوقات بہت پیچیدہ اور مشکل ہو جاتا ہے اور بس اوقات آدمی جو نا بیوی کے ہاتھوں مجبور کہ اگر وہ طلاق تک بھی نوبت اللہ نہ کرے پہنچ رہی ہے تو آدمی اس اسے کے پہلے میں پانچ لاکھ کا بندوبست کروں گا پھر جان چھوٹے گی تو بس اوقات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس میں یہ ہیوی جو اس کی رقم مقرر کی جاتی ہے مہر کی تو فطری طور پہ یہ آدمی کے وہ تھوڑا سا مینٹلی یہ لگتا ہے اور نفسیاتی طور پہ جب اتنی بڑی مہر کی رقم جو جس پہ شوہر بس اوقات دل سے اگری بھی نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ دونوں خاندان میں ایک طرح سے درال کا ایک پہلا سبب بن جاتا ہے اور خاص طور پہ نکاح کے وقت بھی اس قسم کے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنا مہر ہونا چاہیے لکھنے لکھانے والے معاملات میں جب لکھا جا رہا ہوتا ہے پیپر وقت جو بہت زیادہ معاملات ہو جاتے ہیں تو فریقین کو میری درخواست ہے کہ جب آپ نکاح کا مرحلہ ہو قاضی تک جب یہ معاملہ آ جائے قاضی بھی آ جائے نکاح نامہ فل کی ادارہ آ رہا ہو تو اس سے پہلے ہی آپ پندرہ بیس دن پہلے ہی تے کر لیا کریں کہ مہر کتنا رکھا جائے گا پندرہ بیس دن کیا شادی کی تیاریوں سے پہلے ہی اگر یہ تیرے تے ہو جائیں کہ اب ہم یہ لکھوائیں گے یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا جو بھی ہے کہ خاص نکاح کی تقریب سے کچھ دن پہلے ہی یہ تے ہو جائے کہ ہمارے خاندان میں اس انداز کا مہر مقرر کیا جاتا ہے اور یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے اگر یہ پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوگا تو بس حقا جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو اب جیسے مثال کے طور پر بعض خاندانوں میں کچھ بھی ہو ایک جگہ مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملا تو وہاں جب پوچھا گیا کہ مہر کتنا مقرر کیا جا رہا ہے تو لڑکے کی طرف سے کہا گیا کہ جو ہم نے زیور ابھی لڑکی کو چڑھایا ہے وہی مہر ہے اب ادھر لڑکی والوں کی طرف سے جھگڑا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا یہ تو گفٹ آپ نے دیا تھا یہ تو الگ سے ہوتا ہے یہ تو اب ادھر وہ عجیب ایک چپکلش کا معاملہ تھا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خاندان میں لوگوں کی موجودگی میں بنکل تقریب نکاح کی تقریب بدمزگی سی ہونے لگے اب یہ اگر چیزیں پہلے ڈیسائٹ ہو جائیں کہ جو ہم زیور دے رہے ہیں چڑھا رہے ہیں یہ مہر ہے تو لڑکی والوں کو بھی جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے ہی آپس میں رضا مندین ارازگی جو کچھ بھی ہے وہ گلے شکوے پہلے ہی ہو کے ختم ہو جائیں خاص نکاح کے موقع پر تو ایسی بدمزگی نہ ہو اب یہ چیزیں ڈیسائٹ نہ ہو تو پھر یہ جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے تو بہرحال جیسے تیسے لڑکی والوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کہ ہاں جو بھی رسم ہو ہمیں منظور ہے لیکن ایک بدمزگی سی خوشی کے موقع پر اس طرح کی چیزیں جو نہ وہ عجیب سی ہوتی ہیں اس لئے جو کچھ بھی تیہ کرنا ہو تو باہمی رضا مندین سے ساری چیزیں ہو کے کر لیں اور جب نکاح کی تقریب ہو تو اس کے اندر کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہ ہو اس سے بچنا چاہیے اپنے فرمایا کہ عورت کا حق ہے اور اس کے حوالے سے اسلامی نظریہ بھی بیان فرمایا زیادہ بھی رکھ لیتے ہیں لوگ یہ بھی اپنے بیان فرمایا ہے یہ کم بھی ہوتا ہے ایک مرحلہ آتا ہے نکاح کے بعد کا کہ جب شوہر اس کو معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے حق ماہر معاف کروانا کیسا حق ماہر معاف کروانا چاہیے اس کی کوشش کرنی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ عورت کو کیا معاف کر دینا چاہیے آپ کا کیا مشورہ یا یہ اس کو معفوظ رکھے اس حق کو اپنے پاس اب مثال کے طور پر جس طرح میں آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں سو روپے کی کوئی چیز خریدی چیز لے لی اب اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ سو روپے آپ معاف کر دیں یا پچاس روپے ہی معاف کر دیں تو یہ کیسا لگے گا عجیب سا لگے گا معاشرتی اخلاقی اعتبار سے یہ ایک گری ہوئی صورت ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہو کہ میں سو روپے کی یہ چیز بیچوں گا اور بعد میں سو روپے بھی معاف کر دوں گا اور آپ اپنی طور پر خوشی سے اس کو معاف کر دیں تو ایسا بھی ممکن اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے تو اب جب نکاح کیا ہے عقد نکاح کے ذریعے شہر کو عورت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ اس کی خدمت کر رہی ہے اب شہر مزید عورت سے ریکوئیسٹ کرتا ہے کہ جو مہر مقرر ہوا ہے وہ آپ معاف کر دیں تو یہ شہر کا اپنی عورت سے مہر معافی کی ریکوئیسٹ درخواست دائر کرنا اور وہاں سے پھر نہیں بھی وہ اس میں پھر بس اوقات شروع شروع میں تو یہ مضائق کے انداز میں ہوتا رہے گا کہ مہر معاف کر دو عورت کہہ گی نہیں کرتی آگے چل کے یہ مضائق بس اوقات سیریس ہو جاتا ہے صحیح اب مہر معاف نہیں کرے گی عورت تو پھر وہ تورچر اور اس طرح کے معاملات عورت کو ہو رہے ہوتے ہیں بل آخر وہ سنف نازب جو ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اس مہر معاف کرنے سے اگر میری چین سکون کی زندگی گزرتے تو معاف ہی کر دیتی ہوں تو یاد رکھیں کہ شوہر کا اپنی عورت کے پیچھے پڑھ کر اور اس سے مہر معاف کروانا یہ شریعت متارہ کی نظر میں مکرو عمل ہے نا پسندیدہ عمل ہے تو عورت کا جو بھی مہر آپ نے مقرر کیا ہے تو اس کی ادائیگی کریں ہاں ایک صورت یہ ہے جیسے قرآن پاک میں بھی ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَوْتِهِنَّا نِحْلَ کہ خوشی کے ساتھ عورتوں کا مہر ان کو دے دو تو اگر عورتیں اپنا مہر خوشی کے ساتھ خوش دیلی کے ساتھ اگر وہ اپنا مہر کو چھوڑنا چاہتی ہیں یعنی ان کو آپ نے دے دیا دینے کے بعد پھر وہ عورتیں چاہیں تو آپ کو گفت کر دیں تو اپنی خوشی کے ساتھ اگر عورتیں مہر کی رقم واپس دے رہی ہیں اور وہ گوئے آپ کو اس کا مالک بنا رہی ہیں تو یہ قرآن پاک میں فرمائے گا فَقُلُوْهُ حَنِيَمْ مَرِيَا تو اس کو خوشی خوشی مطلب استعمال میں لائے دا سکتا ہے کھایا دا سکتا ہے تو اپنے استعمال میں آدمی پھر لائے یا پھر ایک اور قرآن پاک میں یعفونا کے الفاظ بھی ہیں کہ اگر عورتیں اپنا مہر معاف کر دیں تو بگے لئے بھی عورت معاف کر سکتی ہے اس کو حق ہے کیونکہ وہ صاحب حق ہے اس کا یہ حق ہے وہ اپنا حق ساکت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے لیکن کسی بھی حق دار کے پیچھے پڑھ کے ہم کہیں کہ بھائی آپ کا جو میرے اوپر حق آتا ہے وہ معاف کر ہی دیں زبردستی نہیں کی جائے گی عورت اپنی خوشی سے مہر معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے یا شہر سے وصول کر لینے کے بعد پھر وہ اس کی بطور امداد تعاون بطور قرض بھی دینا چاہے تو شہر کو بطور قرض دے سکتی ہے یا ویسے ہی اس کو ازرائے تبر و احسان بھلائی دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتی ہے مزید بھی انشاءاللہ مہر کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے کچھ بول آپ کی سلسلے میں شامل کرتے ہیں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے حق مہر کتنا ہونا چاہیں گے اور کیا حق مہر ادھار لے کے بھی دے سکتے ہیں حق مہر کی مقدار کیا ہے شریع والے سے مہر کی کمس کا مقدار تو مقرر ہے وہ ہے دس درہم چاندی دس درہم چاندی تو یہ درہم یہ دوبائی کے جو کرنسی ہے وہ درہم یہاں پہ مراد نہیں ہے درہم سے مراد شریع درہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو چاندی کا سکتہ ہوا کرتا ہے اس کا وزن اس کو درہم کہا جاتا ہے اور جو اس زمانے میں سونے کا سکتہ ہوا کرتا تھا تو اس کو دینار کہا جاتا تھا اگرچہ بھی بعض کرنسیوں کے نام یہ ہیں دینار اور درہم ہیں اب تو یہاں پہ جو بھی کرنسی ہے وہ پیپر ورک کی صورت میں ہے یا جو بھی بلاسٹک منی کی صورت میں ہے لیکن جو زمانے نبوی میں جو مہر تھا جو مقرر کیا گیا تو اس کے اندر کم سے کم مقدار تو مقرر کی گئی حدیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہوتا تو لہذا دس درہم کتنا بنتا ہے تو اس درہم کو اگر ہم فی زمانہ اگر کیلکولیٹ کریں چاندی کے اعتبار سے تو دس درہم میں دو تولہ ساڑھے سات ماشے چاندی بنتی ہے دو تولہ ساڑھے سات ماشے چاندی بنتی ہے اور اگر اسی کو ہم گراموں کے اندر لے جائیں تو پھر گراموں کے اندر لے جانے کی صورت میں اس کا وزن بن جاتا ہے دس درہم کا تیس گرام اشاریہ چھ ایک میلی گرام تو یہ تقریباً تیس گرام کے قریب قریب یہ وزن بن جاتا ہے تو اگر دو تولہ ساڑھے سات ماشے چاندی یہ یاد کر لیں دس درہم یہ کم سے کم مہر ہے دس درہم میں چاندی کتنی بنتی ہے تو اگر تولے کے حساب سے معلوم کریں تو وہ بنتی ہے دو تولہ ساڑھے سات ماشے تو یہ سناروں کو پتا ہوتا ہے عوام کو مزید آسانی کے لئے تیس گرام تو تقریباً اکتیس گرام ٹھیک ہے یہ زیادہ آسان ہے تیس اشاریہ چھ ایک آٹھ گرام یعنی تقریباً اکتیس گرام یہ وزن بنتا ہے یہ کم از کم مہر کی مقدار ہے اس سے زیادہ کوئی لیمٹ نہیں ہے یعنی اب چاندی ہی مقرر کریں گے نہیں یہ ضروری نہیں ہے جیسے یہ چاندی ہے تو چاندی یا اس کی جو قیمت بنتی ہے جیسے مثال کے طور پر آج اگر چاندی کی قیمت سات سو روپے چل رہی ہو ابھی کنفرم نہیں ہے یہ کچھ دنوں پہلے اوپر نیچے چل رہی تھی تو اگر سات سو روپے تولہ چاندی چل رہی ہو تو دو تولہ میں چودہ سو روپے بنیں گے ساڑھے سات دو تولے ساڑھے سات ماشے یہ ایک ماشا جو ایک تولہ بارہ ماشے کا ہوتا ہے تو یہ تقریباً آدھے تولے سے زیادہ مزید قیمت بن جاتی ہے تو یہ اگر کوئی فی زمانہ اگر کوئی مثال کے طور پر تئیس چوبیس سو روپے بھی مقرر کر لیں جیسے آج کل کی تاریخوں میں تو یہ مہر کم از کم مقدار ہوگی جیسے پچیس سو روپے اگر کوئی مہر مقرر کر لیتا ہے آج کل کی جو تاریخ چل رہی ہے جیسے مئی کی جو اکیس تاریخ ہے تو ان دنوں میں اگر کوئی پچیس سو روپے بھی مہر پاکستانی مقرر کر لیتا ہے تو یہ کم از کم مہر کی مقدار اس کے اندر آ جاتی ہے نہیں دو از اٹھارہ میں جی جی تو اب یہ ہے اس سے زیادہ آپ جتنا چاہیں مقرر کر لیں دو لاکھ پانچ لاکھ دو کروڑ دو ارب جتنا چاہیں آپ کو آپ میں استطاعت ہے قدرت ہے تو آپ جو چاہے اموال مقرر کر سکتے ہیں مہر کے اندر لیکن جو بھی مقرر کریں وہ آپ کے اوپر واجب الادا ہوں گے اور نیت بھی ہو کے دینا ہے نیت بھی ہو کے دینا ہے تو اس حوالے سے یہ نہ ہو کہ دو لاکھ روپے لکھ دو بھئی تو پانچ لاکھ روپے لکھ دیں دینا کس نے تو یہ سوچ بہت زیادہ جو منفی سوچ ہے حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کے بارے میں سخت الفاظ ہیں اگر یہ پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت میں جو مہر کا بیان ہے اس کے اندر اس مضمون کے الفاظ ہیں کہ ایسا شخص تو نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت ہی نہ کرے کہ مہر مقرر ہوا اس کی ذہن یہ ہے کہ مہر دے گا میں تو نہیں دوں گا تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مرے گا تو بدکار ہو کر مرے استغفراللہ ایسے الفاظ ہیں تو بہرحال ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حقوق ادا کرنا جہاں لازم ہے تو ایسے ہی ایک مرد کو ایک عورت کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں تو عورت کے حقوق کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے ایک بنیادی چیز اس کا مہر بھی ہے جو عام طور پر جیتے جی ہماری خواتین میں ایک آتھ فیصد خواتین کو شاید مہر ان کی زندگی میں مل جاتا ہوگا ورنہ ایک کثیر خواتین ایسی ہیں جن کو ان کا مہر جیتے جی نہیں مل پاتا یہاں تک کہ شہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے وراست میں بھی اس کو بیچاری کو مہر نہیں مل پاتا دینا کب چاہیے اس کی کوئی اقسام ہے مہر کی اب دینا ہے تب دینا ہے نام تم سنتے ہیں معجل معجل یہ ہوتا کیا ہے تھوڑا یہ بھی بتائی مہر کی اقسام ہیں یعنی اس کے جلدی ادا کرنے کے اعتبار سے یا دیر سے ادا کرنے کے اعتبار سے شریعت متحارہ نے اس کے احکام رکھے ہیں اور اس کے مختلف نام بھی ہیں ایک مہر ہوتا ہے جو عام طور پر نکاح کے وقت لوگ آ جاتے ہیں ہاں بھئی نصف معجل نصف غیر معجل پتہ کوئی نہیں ہوتا پتہ ہی نہیں ہوتا اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نصف معجل اور غیر معجل کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا تو بنیادی طور پر آپ سیکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ مہر کی ابتدائی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے مہر معجل یہ عین میں ادا کر رہا ہوں میم عین جیم لام تو مہر معجل تو مہر معجل کا مطلب ہوتا ہے فل فور ادائیگی اجلت والا جلدی والا اجلت تعجیل اس کا مطلب یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے عورت کو مہر دیا جانا تے ہو تو یہ مہر مہر معجل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے میم واو جیم لام کے ساتھ جس کو ہم مہر معجل کہتے ہیں حمزہ سے پڑھتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں مؤخر کرنا تو واو لکھایا آتا ہے لیکن اوپر حمزہ چھوٹا سا لکھتے ہیں تو وہاں پہ واو نہیں پڑھتے ہیں مؤخر نہیں کہتے ہیں مؤخر تو مہر معجل موجل کا مطلب اس میں ایک ٹائم پیریٹ تے ہوگا کہ اس ٹائم مہر دیا جائے گا تو ابتدان یہ دو قسمیں اور تیسری قسم جو ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے وہ یہ ہے کہ فل فور ادائیگی کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ رخصتی کے وقت دیا جائے گا یا پانچ سال دس سال پندرہ سال چھ مہینے پس مقرر ہوتا ہے یہ بھی مقرر نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے کہ مہر کتنا ہے پچیس ادار ہوتا ہے ٹیک ہے دینا کوئے یہ نہیں پتا ہوتا تو یہ مہر اس کو مہر مطلق کہتے ہیں ٹیک تو یوں مہر کی تین اقسام ہو گئیں مہر معجل نمبر ایک دوسرا مہر معجل حمزہ کے ساتھ اور تیسرا مہر مطلق تو مہر معجل وہ ہوتا ہے جو رخصتی سے پہلے عورتوں کو دے دیا جاتا ہے بعض خاندانوں میں یہ سلسلہ رائج ہے ٹیک ہے جب لڑکی کی پاس اجازت لینے کے لیے جب وکیل پہنچتا ہے تو ساتھی ساتھ مہر کی رقم بھی لے کر پہنچ جاتا ہے لیکن اکثر ایسا ان خاندانوں میں ہے کہ جہاں مہر کی مقدار کم چلی آ رہی ہے جیسے بڑے کھاتے پیتے بھی فیملیوں گھرانے ہیں مہر کتنا ہے پانچ ہزار دس ہزار تو وہ پانچ ہزار دس ہزار یک مجھ دینا چونکہ مشکل نہیں ہوتا تو اکثر ان برادریوں میں بعض برادریوں میں خاندانوں میں وہ مہر معجل ہی وکیل لے کے پہنچا ہوا ہوتا ہے تو وہ اجازت لیتے ہی مہر پکڑا دیتا ہے اور اجازت لے کر قاضی اجابوں قبول کر دیتا ہے دوسرا جو طریقہ کار ہے جو مہر معجل یہ طریقہ کار عام طور پر ہمارے ہاں رائج نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کبھی بھی نکہ پڑھاتے ہوئے جو بھی ہمارے اس وقت نکہ خان حضرات بھی دیکھ رہے ہوں یا آپ جو بھی اس وقت مہدنی چینل کے ناظرین کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں بھئی مہر کب دیا جائے گا پانچ سال کے اندر اندر ادا کر دے گا یہ ٹائم نہیں مقرر کیا دس سال کے اندر اندر ادا کر دے گا ہر مہینے ہزار ہزار روپے دے کر پچاس ہزار کا پورا حساب کلیر کر دے گا تو ایسا چونکہ وہ ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہوتا تو جو مہرے معجل ہے حمزہ کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے تو وہ عام طور پر مقرر نہیں کیا جاتا خانوں میں اگر جو ٹیک لگا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں پتہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ معجل ہے تو کب اس کی تو ایک جو اکثر رائج ہے پاکو ہن میں بالخصوص یہاں پر جو اکثر رائج ہے وہ مہرے مطلق ہے مہرے مطلق کیا ہے بس نفس مہر کی مقدار کتنی ہے یہ تو بیان کر دی جاتی ہے اب یہ دینا کب ہے کوئی پتہ نہیں یہ پتہ نہیں ہوتا تو یہ مہرے مطلق ہے احکامات ان کے پھر تینوں قسم کے مہر کے احکامات جدہ جدہ ہیں جس کو مزید تفصیل کے ساتھ بہار شریعت کے مہر کے بیان میں اچھا رق تینوں سکتے ہیں تینوں کو مقرر کیا جا سکتا ہے مہر مقرر کرنا جائز ہے یعنی اگر کوئی پیش کی مہر دے رہا ہے دس ہزار پانچ ہزار اور وہ رخصتی سے پہلے ہی پیش کر دیتا ہے وہ بھی جائز اگر مہر کے ادائیگی کا کوئی ٹائم پیریڈ مقرر ہوتا ہے کہ وہ قسطیں انسٹالمنٹ سمجھ لیں اس انداز میں بھی اگر کوئی مہر مقرر کرتا ہے کہ ہر مہینے دو دو ہزار روپے دیتا رہوں گا اور ٹوٹل مہر ایک لاکھ روپے اب اس میں دیکھ لیں کتنے مہینے بنتے ہیں تو وہ بھی مقرر کرنا جائز ہے اور اسی طریقے سے مہر مطلق جس کے اندر ٹائم پیریڈ نہ ابھی نہ کبھی تے نہیں ہوتا تو وہ مہر مطلق بھی مقرر کرنا جائز ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ شوہر اپنی زندگی میں ادا کر دے تو عورت کا یہ حق باسانی ادا ہو جائے گا ورنہ اس نے اگر ادا نہیں کیا تو اس کے مال پہ تو ورسہ کی نظر ہوگی اور عورت بیچاری کو اس کا حق مہر پہ کون ادا کرے گا جبکہ حق مہر ان چیزوں میں سے ہے کہ تقسیم ترقہ سے پہلے کسی بھی شخص انتقال کے بعد ترقہ تقسیم ہونے سے پہلے پہلے اس کے اوپر جتنے قرضیں ہیں وہ ادا کیا جائیں گے تو قرضوں میں مہر کی رقم بھی شامل ہے تو پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ جو اس میں اغلاط ہونے کا امکان ہے اس سے معفوض ہو جائیں گے ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابباجان انسلین لگاتے ہیں تو کیا وہ روزے کے اندر انسلین لگا سکتے ہیں آپ سمجھ پائے ہوں انسلین کا جو مراد ہے غالباً تو انسلین کے جو انجیکشن لگتے ہیں تو وہ عام طور پہ پیٹ میں زیادہ لگتے ہیں لیکن اس کی جو نیڈل ہے وہ بہت بادیک اور چھوٹے سائز کی ہوتا ہے تو وہ جب میدے میں انسلین کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تو وہ ڈائریک میدے تک نہیں رسائی ہوتی یعنی اس کا جو لیکویڈ ہے انجیکشن کا وہ میدے میں انجیکٹ نہیں ہوتا وہ میدے سے کافی اوپر پیٹ پر ہی یعنی اس کی جو چربی ہے یا اس میں لگ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے ایک اور کال چلائے مختصر سے یہ سوال ہے کہ روزے میں اگر اچانک چوٹ لگ جائے اور خون نکل آئے اور کسے سکت جائے گا تو نہیں چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائی یہ اپریشن ہوا ہے روزے کی حالت میں اپریشن ہوا ہے اب ان کی جو بھی کنڈیشن ہیں آپریشن بعض وقت اتنے سیریس بھی ہو سکتے ہیں جس میں مریض کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو ٹھیک ہے تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر یہ روزہ موخر کر دیں اور ماہِ رمضان میں جو روزے چھٹ رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے تو بعدِ رمضان فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ اس حکمیں قرآن پر عمل کرتے ہوئے جتنے روزے ابھی چھٹے ہیں بیماری کی وجہ سے تو بعدِ رمضان اس کی گنتی پوری کریں گے چھے روزے دس روزے بارہ روزے جتنے چھٹے ہیں تو بعد میں اس کی قضہ کریں گے تو ان کا فدیہ ابھی دینے کا حکم نہیں ہوگا فد وہ شیخ فانی کے لیے ہے بہت زیادہ بوڑا یا بوڑی کوئی ہو جائے اور عمر کی وجہ سے سٹیج پہ پہنچ جائے کہ اب روزہ رکھنا اس کی طاقت اور بس سے باہر ہے اور یہ لگتار بھی روزہ نہیں رکھ سکتی وقفے وقفے سے بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ابھی بھی نہیں رکھ سکتے آئندہ ابھی روزے رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے گرمی میں نہیں رکھ سکتے سردی میں بھی نہیں رکھ سکتے تو یہ حد تل امکان روزہ رکھنے کی جو جو صورتیں ممک بھی رکھناتی وہ وجہ ان میں نہیں پائے جا رہے ہیں تو پھر ایسا شخص جو مرد ہو تو شیخ فانی عورت ہے تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوتی ہے ان کے لیے ہوتا ہے کہ ایک روزہ کا وہ فیدیہ ادا کریں فیدیہ یہ تقریباً دو کلو میں اسی گرام کم گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ادا کر دیں تو اس وقت فی زمانہ سو روپے میں صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے پاکستان میں تو سو روپے میں اسی جگہ بھی وہ ادا ہوئی جائے سو روپے میں ایک روزہ کا فیدیہ ادا ہو سکتا ہے لیکن یہ سائل محترم نے سوال کیا ہے ان کی کنڈیشن واضح نہیں ہے لگ ایسا رائے گئے ماشاءاللہ یہ جوان ہیں اللہ تعالی نے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے تو اب یہ شیخ فانی کے درجے میں نہیں ہیں تو یہ ان روزوں کی جو چھٹیں گے بیماری کے سبب اس کی یہ بات میں قضا کریں گے فیدیہ نہیں رہیں گے محر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی ایک لفظ اور ہم سنتے ہیں محر کے موقع پر جب اس کو رکھا جا رہا ہوتا ہے کہ محر فاطمی لکھوا دو گئی یہ اصل میں ہے کیا محر فاطمی کتنا ہے اور مزید جو ازواج متاہرات ہیں اکثر جو نکاح پڑھانے والے افراد ہیں ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ فریق ان میں سے جو بڑے بڑے افراد ہوتے ہیں وہ آجاتے ہیں ہاں بھئی شر محمدی شر محمدی لکھتا ہوگئی شر محمدی کے مطابق 32 روپے لکھتے ہیں وہ کتنا ہیں ہمارے زمانے میں تو 32 روپے آٹھینے ہوتے تھے تو آپ کے زمانے میں آٹھا بھی 25 پیسے میں کلو آیا تھا تو چاندی کے اب تک وہ ہی رہی گی 32 روپے آٹھینے تو یہ بھی مہنگی ہو ہی رہی ہے تو جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ اس وقت کم از کم جو محر ہے وہ دو تولے ساڑھے ساتھ ماشے یہ تقریباً 31 گرام بنتا ہے 31 گرام کا اگر ریٹ معلوم کرنے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دو ہزار کے قریب قریب یا اس سے اوپر بن رہا ہے آج کل کی تاریخوں میں تو اس لئے اب یہ شہر محمدی تو مہر جو بھی آپ مقرر کریں گے وہ شہر محمدی ہی کے مطابق کلائی رہا لیکن اس سے کم نہ ہو دو تولے ساڑھے ساتھ ماشے چاندی کی مالیت سے کم نہیں ہونا چاہیے اس سے اوپر جتنا آپ مقرر کریں شہر محمدی ہے عام طور پر شہر محمدی کے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بی بی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا جو مہر تھا وہ مہر مقرر کرنا ہے اب یہ نام تو لوگوں کو یاد ہوتا ہے کہ مہر فاطمہ مقرر کر دیں بھئی اب ان سے ہم پوچھیں کتنا ہے بھئی پتہ نہیں خود نکاح خان قاضی صاحب ان کو بھی نہیں پتا ان کو یہ پتا ہے پچیس ہزار چل رہا ہے آج کل تو پچاس ہزار چل رہا ہے تو کہیں ایک لاکھ چل رہا ہے مہر فاطمہ کتنا ہے یہ ان کو بھی نہیں پتا تو چونکہ یہ ایک معروف مقدار نہیں ہے تو اس حوالے سے میں یہ لکھ کر لے کر آیا تھا اور فتاوہ رزبیہ وغیرہ کی روشنی میں میں نے اس کو کیلکولیٹ بھی کیا ہے تو نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج متحرات کا مہر مقرر فرمایا تھا تو وہ پانچ سو درہم بنتا ہے پانچ سو درہم پانچ سو درہم کم از کم دس درہم ہے کم از کم دس درہم ہے ان کا جو مقرر فرمایا تھا وہ پانچ سو درہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی مقدار کم سے کم تو مقرر کر دی کہ وہ دس درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کا جو مہر مقرر فرمایا تو وہ پانچ سو درہم تھا پانچ سو درہم میں تولے ماشے گرام کتنے بنتے ہیں تو اس کو بھی میں نے نوٹ کیا ہے تو اگر اس کو پانچ سو درہم اس کو اگر ہم تولے ماشے کے اعتبار سے اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً بنتا ہے ایک سو اکتیس اشاریا دو پانچ یعنی تقریباً سوہ اکتیس تولے بنتا ہے سوہ اکتیس تولے سوہ ایک سو اکتیس ایک سو اکتیس اور پاؤ تولہ اور تو یہ تو اس حوالے سے یہ آ رہا ہے کہ ایک سو اکتیس ایک سو سو اکتیس تولے ایک سو تولے مزید اس میں سوہ اکتیس تولے اور یہ پانچ سو درم میں اتنے وزن کی چاندی بنتی ہے اب اس کو اگر ہم گراموں میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً بن رہا ہے گراموں کے اعتبار سے ایک کلو ایک کلو یعنی ہزار گرام ایک کلو مزید اور بھی ہے ایک کلو پانچ سو اکتیس گرام تو یہ تقریباً ڈیڑھ کلو مزید اس میں اکتیس گرام اور ایک کر تو یہ چاندی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کا پانچ سو درم جس کا گراموں کے اعتبار سے ڈیڑھ کلو پلس اکتیس گرام مزید تو اتنی چاندی اب اس چاندی کا ریٹ معلوم کر لیں کہ اس وقت فی زمانہ کتنا چل رہا ہے تو یہ تقریباً ایک لاکھ کے قریب قریبی امان پہنچے گی اسی طرح اچھا خاص ایک ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے ہیں ان کا مہر کتنا تھا ان کا مہر تو اس سے بھی آٹھ گناہ زیادہ تھا آٹھ گناہ آٹھ گناہ سے مطلب پانچ سو زرب آٹھ یہ تقریباً تھا چار ہزار درہم سبحان اللہ چار ہزار درہم ان کا مہر موقع تھا لیکن ان کا مہر کس نے ادا کیا تھا یہی مدنی چینل کے ناظرین کے لئے ایک سوال ہے تو یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا کا چار ہزار درہم کا مہر ایک تابعی بزرگ نے ادا کیا تھا یعنی اتنے آگے جا کر حضور کی حیات میں حضور کی حیات ہی میں حضور کی حیات میں ہی ادا کیا تھا لیکن ایک تابعی بزرگ صحابی نہیں بن پا ہے صحابی نہیں تھا وہ ہستی کون ہے وہ ہستی ہے جن کا نماز جنازہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا مدینہ میں صحابہ ہیں جنازہ سرکار نے پڑا تو یہ ہیں شاہ حبشا نجاشی بادشاہ نجاشی یہ تم سنتے بھی ہیں سکول کی کتابوں میں تو یمن کے یہ بادشاہ تھے تھے عیسائی لیکن جب صحابی کرام علیہ مردوان کی حجرت حبشا کی طرف ہوئی تھی تو حبشا میں انہوں نے مسلمانوں کو ٹھرایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور اس وقت جو گروہ صحابہ شاہ حبشا کے پاس پہنچے تھے تو صحابی کی انہوں نے زیارت کی حالت ایمان میں مسلمان ہو گئے تھے تو اس لیے ان کو تابعی ہونے کا شرف نصیب ہوا اور انہوں نے ام حبیبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پیش کی تھی تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حبشا شاہ حبشا جو تھے انہوں نے کروایا تھا اور مہر بھی انہوں نے خود سے ہی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو ادا کر دیا تھا اور وہ مہر تھا چار ہزار درہم چار ہزار درہم کو جب ہم تولے کے اندر لے کر آتے ہیں تو یہ ایک ہزار پچاس تولے بنتا ہے چاندی سبحان اللہ ٹھیک ہے اور اگر اس کو ہم گراموں میں لے کر جاتے ہیں تو یہ بنتا ہے بارہ کلو دو سو سنتالیس گرام سے کچھ اوپر بارہ کلو دو سو سنتالیس گرام سے بھی زائد تو اتنی چاندی ٹھیک ہے اب اتنی چاندی کا ریٹ لگا لیں تقریباً چلے جائے گا اچھا خاصہ لاکھوں میں ٹھیک ہے تو یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مہر تھا پھر اب مہر فاطمی جو اکثر لکھا جاتا ہے اکثر عوام کی زبان پہ بھی مراد یہی ہوتی ہے تو بی بی فاطمی رضی اللہ عنہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا جو مہر تھا وہ تھا چار سو مسکال چاندی چار سو مسکال چاندی چار سو مسکال چاندی تو چار سو مسکال چاندی کو جب ہم تولے میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ایک سو پچاس تولے بنتا ہے ماشاءاللہ دیڑ سو تولہ دیڑ سو تولہ بنتا ہے اور اس کو اگر گراموں میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے پونے دو کلو پونے دو کلو بن جاتا ہے یعنی تقریباً ایک کلو سات سو پچاس گرام یہ اس کا وزن بن جاتا ہے تو اب وہ آ جائیں کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ مہرے فاطمی لکھ دیں شہر محمدی لکھ دیں اور ان سے مراد ان کی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ہوتا ہے تو اب ان کو تھوڑا اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ مہرے فاطمی کی جو تولے میں مقدار بنتی ہے وہ ڈیڑھ سو تولے چاندی بنتی ہے اور جب آپ مہرے فاطمی نکاح خان کو کہیں تو اس دن ریٹ بھی معلوم کر لیں اس دن ریٹ بھی معلوم کر لیں کہ آج فی تولہ اتنا ہے تو ڈیڑھ سو تولہ جو مہرے فاطمی کی مقدار بنتی ہے یہ ہم مقرر کرنا چاہتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین میں کسیر ایک سی تعداد ہے جو میں ارز کرنا ہوں کہ پانچ پانچ لاک مہر یہ مقدار مقرر کرنا مشکل نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرے فاطمی جو ڈیڑھ سو تولہ بنتا ہے چاندی تو وہ آپ مقرر کرنے جس وقت آپ کا نکاح ہونے جا رہا ہے تو خاص اس دن کا چاندی کا ریٹ معلوم کر لیں اور آپ مقرر کر لیں کہ ڈیڑھ سو تولہ چاندی کیا ریٹ کتنا ہے وہ ریٹ معلوم کرنے کے بعد آپ یوں لکھ دیں یا تو یہ لکھ دیں کہ ڈیڑھ سو تولہ چاندی ٹھیک ہے اب یہی اب چاہے ادائیگی کے وقت جو بھی ریٹ ہو جب اب جب بھی جب ادائیگی کا وقت ہو تو جو بھی ایک ڈیڑھ سو تولہ چاندی کا قیمت اپ ڈاؤن ہوتی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے ڈیڑھ سو تولے چاندی کی مقدار پوری کرنی ہوگی یا پھر آپ اس کا جو بھی نکاح کے وقت ریٹ بن رہا ہے تو وہ ریٹ معلوم کر لیں اور وہ لکھ دیں کہ ڈیڑھ سو تولہ چاندی کا جو ریٹ آج کی تاریخ میں یہ یہ بنتا ہے تو اتنے روپے ہم نے مقرر کیے تو اب وہ چاہے مہر اپ ڈاؤن ہوتا رہے قیمت اس کی پڑتی رہے یعنی چاندی کی قیمت اپ ڈاؤن ہوتی رہے لیکن جو مہر کی رقم مقتص ہو جائے گی تو پھر وہ رقم دینی ہوگی اس رقم میں کمی نہیں آئے گی ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین آج اپنے مہر کے حوالے سے مفتی صاحب کی گفتگو سنی بہت ساری کنفیوزن جو ہیں الفاظ کی جو عوام الناس میں پائی جاتی ہیں اس کا بھی ادالہ ہوا شرع محمدی کا لفظ مہر کے حوالے سے لکھا جاتا ہے مہر فاطمی کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا آج پتہ چل گیا کہ اس کی مقدار کتنی ہے اس کی مالیت آج کے دور میں کتنی بنے گی تو یہ باتیں بھی پیشے نظر رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھے انداز میں ہم ان چیزوں کو مقرر کر سکیں گے جو شریعت نے ہم پر لازم کیا واجب کیا اس کو ادا کرنے کی نیت بھی ہونی چاہئے اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبیجیل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے